موسکر میں ہوں مناکشی جوشی بولٹن کے شروعات کر رہے ہیں مدھر پردیش کے ریوہ سے آئے دل دلہا دینے والی تصویروں کے ساتھ بودھوار کو پانچ دوست ریوہ کے وارٹر فال پہنچے تھے پکنک منانے کے لیے لیکن سیلفی لینے کے چکر میں لڑکوں کا یہ گروپ وارٹر فال کے مہانے تک چلا گیا تب ہی پیچھے سے ڈیم کا تیز رفتار میں پانی آیا اور کچھ ہی سیکنڈ میں پانچوں لڑکے ڈھائی سو فیٹ نیچے کھائی میں گر گئے موت کیسے جھپٹا مارتی ہے اس کا سب سے ڈراؤنا ثبوت ہیں یہ تصویریں چار لڑکے افنتی لہروں کے بیچ بھنسے ہوئے ہیں اور موت انہیں اپنی طرف کھینچ رہی ہے اس لیے ایک دوسرے کی ہاتھ پکڑ رکھے ہیں لیکن پاؤں اکھڑ رہے ہیں لہروں کی طاقت کے آگے یہ صرف تین سیکنڈ تک ٹک سکے پھر جو ہوا وہ دل تہلانے والا تھا اس کے آگے کے تصویر ہم آپ کو نہیں دکھا سکتے کیونکہ وہ بہت دراؤنی ہے جی ہاں یہاں سے بہنے کے بعد یہ چاروں لڑکے پلک چھپکتے ہی قریب دھائی سو فیٹ گہری کھائی میں جا گئے اور لا بتا ہو گئے دردناک حادثے کی یہ تصویریں مدھ پردیش کے ریوازلے کی ہیں جہاں یہ لڑکے موج مستی اور سیلفی لینے کے لیے پہنچے تھے لیکن پانی کا چل ستھر اس قدر بڑھا کی کوہرام مچ گیا سب ہی لڑکے پانی میں بہ گئے اب آپ کو ان کے ساتھ ہوئے حادثے کی پوری کہانی بتاتے ہیں بدھوار کو پانچ لڑکے ریوازلے کے پوروہ وارٹر فال پر پکنک منانے آئے تھے تب ہی منیش گپتہ نام کا یہ لڑکا سیلفی لینے کے چکر میں وارٹر فال کی مہانے پر پہنچ گیا جبکہ اس کے چار ساتھی تھوڑا پیچھے کھڑے تھے لیکن اسی دوران پانی کا بہاو بڑھا اور منیش موت کی مہانے پر بھنس گیا جہاں پیر جمائے رکھنا بھی چنوٹی تھی اور سامنے کھائے میں گرنے کا خطرہ تو تھا ہی ذرا سوچئے اس شخص کا کیا حال ہو رہا ہوگا منیش کے پیر اکھڑنے لگے تو یہ پیٹ گیا اسی بیچ وارٹر فال کے آس پاس کھڑے کچھ لوگوں نے موبائل پر ویڈیو بنانا شروع کیا لوگ ویڈیو تو بناتے رہے لیکن اسے بچانے کے لیے کوئی پانی میں اترنے کو تیار نہیں تھا کیونکہ لہروں میں جانے کا مطلب تھا اپنی چاند داؤں پر لگانا ہر ہراتی لہروں کے بیچ بھسے منیش کو دیکھ کر اندازہ لگائے جا سکتا تھا کہ وہ کتنی پڑی مسئیبت میں بھنس چکا تھا وہ کسی بھی پل دھائی سو فیٹ گہری کھائیں میں گر سکتا تھا اور آخرکار وہی ہوا جس کا ڈر تھا منیش لہروں کے ساتھ بہ گیا منیش کے چار دوست پیچھے کھڑے تھے لیکن وہ بھی لہروں میں گھیرے تھے ان کے پاس بھی نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا جلس تر لگاتار پڑھ رہا تھا لہٰذا بچنے کے لیے ان سب ہی نے ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ لیے لیکن پانی کا ایک زوردار بہاو آیا سب کے پیر اکھڑ گئے وہ پانی میں بہنے لگے اور سیکڑوں فیٹ گہری کھائیں میں جا گرے بتایا جا رہا ہے کہ پوروہ وارٹر فال میں ستنا کے بکیہ ڈیم سے پانی آتا ہے بدھوار کو ستنا کے بکیہ ڈیم سے پانی شوڑا گیا تھا لیکن ڈیم سے پانی چھوڑنے کی خبر ریواز زلہ پرشاسن کو نہیں دی گئی زلہ پرشاسن نے پوروہ فال پر اہتیاتی قدم نہیں اٹھائے ڈیم سے پانی چھوڑے جانے کی وجہ سے اچانک جلس تر پڑھ گیا اور یہی وجہ رہی کہ اس وقت جھرنے کے پاس موجود پانچوں دوست بہ گئے تو جو اپنا یہ بکیہ ڈیم ہے یہاں سے پانی جو چھوڑا گیا ہے اس پر تھوڑی سی وہاں کے چھوڑنے والوں نے لاپروہ ہی کی ہے اس بات کو پورشاسن نے خود مانا ہے کہ یہ دی وہ لوگ سمیہ رہتے جیسے پانی چھوڑے تھے سمریہ تھانا کو انفارم کر دیتے کلیٹر ریوہ کو انفارم کر دیتے اسپی ریوہ کر دیتے حادثے کے بعد وہاں موجود لوگوں نے ونوی بھاگ اور اس تھانی پرشاسن کو فوراً اطلاع کر دی لیکن ریسکیو ٹیم کے بہنچنے کے بعد پانی کی تیز بہاگ کی وجہ سے آپریشن تیر سے شروع ہو سکا فی الحال سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے لیکن منیش گپتہ کی ڈیڈ باڈی کے علاوہ باقی چاروں لڑکوں کا کوئی عطا پتا نہیں ہے حالانکہ جس طرح سے لڑکے ندی میں بہے اس میں ان لڑکوں کے غلطی بتائی جا رہی ہے اس تھانی پرشاسن کا دعویٰ ہے کہ جھرنے کے پاس بورڈ لگا ہے کہ جھرنے کے بیچ میں جانا خطرناک ہے پکنک منانے والوں کو جھرنے کے بیچ جانے سے روکنے کے لیے موقع پر گارڈ بھی تینات ہوتا ہے لیکن بدوار کو گارڈ کے منع کرنے کی باوجود یہ لڑکے سیلفی لینے وارٹر فال کے پیچ پہنچ گئے اور تیز دھار کی چپیٹ میں آ گئے ایم پی کے کئی زلے بھینکر بار کی چپیٹ میں ہیں سب سے زیادہ خراب ستھیتی ستنا اور ساگر کی ہے شیوپور علاقے میں پالوتی ندی افان پر ہے پانی کے بڑھتے جلستر کی وجہ سے شیوپور ہائیوے پچھلے پندرہ گھنٹوں سے بند ہے سرکار نے بار کے حالات کو دیکھتے ہوئے آرمی ڈیپلائی کرنے کے ساتھ ہی آس پاس کے چودہ گاؤں میں ایلرٹ چاری کیا ہے سڑکوں پر سیلاب بہ رہا ہے کسی کے گھر میں خوصا بار کا پانی تو کسی نے چھت پر جا کر بچائی جان یہ تصویریں مدھے پردیش کے دو شہروں کی ہیں دونوں شہروں سے آئی تصویروں میں آفت ہی آفت نظر آتی ہے جن سڑکوں پر کل تک گاڑیاں فرراتے بھرا کرتی تھیں وہ آج نالے میں تبدیل ہو چکی ہیں ہر طرف تیز ربتار سے نتیوں اور نالوں کا پانی بہ رہا ہے حالات یہ ہو گیا ہے کہ یہ جائیں تو جائیں کہاں سڑک دھریا بن چکی ہے بارش کے بعد آیا بار کا پانی گھروں میں گھوش چکا ہے جس کا گھر دو منزلہ ہے وہ کسی طرح سے دوسری منزل پر بیٹھ کر رہت کا انتظار کر رہا ہے لیکن جو لوگ غریب تبکے کے ہیں ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا بارش کے ستم میں بارش کے گہر سے لوگ ترہیمام کر رہے ہیں لوگ کسی طرح سے اس علاقے سے نکلنے کے لیے سورکشت تھکانوں کی راہ دیکھ رہے ہیں لیکن دیکھت یہ ہے کہ سڑک پر گاڑیاں چل نہیں رہی ہیں اور سرکاری مدد اب تک پہنچی نہیں ہے ستنا اور ساگر میں ہزاروں لوگ بار کی بیویش کا جھیلنے کو مجبور ہیں لوگ سرکاری راہت کے انتظار میں ہیں کوئی اپنے گھروں میں بھرے پانی کو بالٹیوں کے سہارے دریا بنچوں کی سڑک پر پھیک رہا ہے تو کوئی کمر سے اوپر جا چکے پانی میں جان ہتھیلی پر لے کر سورکشت تھکانوں کی تلاش میں نکل چکا ہے اب ان دو تصویروں کو دیکھئے ایک تصویر ستنا کی ہے تو دوسری تصویر ہے ساگر کی پہلی تصویر میں بار کا پانی گلیوں محلوں تک پہنچ چکا ہے اور دوسری تصویر میں ہائی ویت دریا بن گیا ہے کہیں پر سڑک ڈوبی تو کہیں پر پل ٹوٹ گیا ہے بھاری برسات کی وجہ سے ستنا کے سٹیشن روٹ پر گاڑیوں کا جام لگ گیا ہے کئی گاڑیوں تو بار کے پانی میں آدھی سے اوپر تک ڈوب گئی ہیں اب ذرا ان دکانوں کو دیکھئے اس گھر کا ایک منزل تو پوری طرح سے ڈوب چکا ہے بارش کی وجہ سے صرف ستنا اور ساگر کے ہی ایسے حالات نہیں ہوئے بلکہ آسپاس کے گاؤں کے حالات اور بھی برے ہیں کئی گاؤں تو ایسے ہیں جہاں سے باقی دنیا کا سمپرک پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے بھاری بارش کی وجہ سے سڑکیں اور کھیت تالاب میں تبدیل ہو گئے ہیں مدی پردیش کے کچھ زلوں میں چار جولائی سے بارش ہو رہی ہے بھاری بارش کی وجہ سے مدی پردیش کے سات زلوں میں باڑھا گئی ہے نبی ہزار سے زیادہ لوگ باڑھ کی وجہ سے پرہبت ہوئے ستنا اور ساغر کے حالات زیادہ خراب ہیں نرمدہ، پاروتی، چمبل، کین، توا، تمس اور سنار ندیوں کا جلستھر تیزی سے بڑھا ہے لوگوں کا عروب ہے کہ سرکاری مدد ان تک پہنچ نہیں رہی ہے لیکن دوسری اور علاقے کا ڈی ایم کا کہنا ہے کہ پورا سرکاری عملہ بارش اور باڑھ کے حالات پر نظر بنائے ہوئے ہیں سبھی ایس ڈی ایمز کو، سبھی تیسلدار کو، سبھی سیو جنبت کو نردیشت کیا ہے کہ سبھی ندی نالوں پر اور جہاں جہاں روڈ پر رپٹے بنے ہوئے ہیں ان پر نگاہ رکھیں جہاں پر پانی اور کلو ہو رہا ہے وہاں پر سائن گوڈ لگائے جائیں ایریگیشن بیبھاگ کیا دیکھا رہا ہے انہوں نے دیشت کیا ہے کہ اپنے جتنے بھی تالاب ہیں ٹینکس ہیں ان کی سازت منیٹرنگ کریں مدھے پردیش کی ستنا زیلے میں لگاتار لو پریشر زون بنا ہوا ہے یہاں پر بدھوار کو 245 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی تھی وہیں موسم بیبھاگ نے اس علاقے کے لیے الارٹ بھی جاری کیا ہے الارٹ یہ کہ ابھی مدھے پردیش کے بار پرباویت جلوں کو راحت نہیں ملنے والی ہے کیونکہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں یہاں پر پھر سے بھاری برسات ہو سکتی ہے راج دیویدی کے ساتھ پوشپیندربیت انڈا ٹی وی ستنا